ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے فرحس شمیم ہے سوال ان کا سمجھ میں تو نہیں آئے گے انہوں نے وضو کرا مکمل پھر دوبارہ سابون شمیم پھر یوز کرا پھر سر کا مسا نہیں کرا پاک تھیں پھر وضو دوبارہ کرنا ہوگا نہیں ہوگا تو ان کو کچھ کنفیزن غالباً سابون کو لے کر اور یہ پاک ہیں اگر سر نہ دھویں تو کیا میرے خیال سے انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بتایا گیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی غسل سے جو ہے وہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں تو وضو اور غسل میں سابون شمیم پھر کوئی رول نہیں ہے تو یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ سابون بعد میں یوز کریں پہلے کریں بیچ میں کریں وضو کے آگے پیچھے غسل کے کہیں بھی سابون اور شمیم پھر یوز کریں اس سے وضو غسل پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا نہ اس سے ایسا نہیں کہ سابون شمیم پھر یوز کرنے کے بعد وہ وضو ایکسپائر ہو گیا پچھلا پھر نہیں ہو کرنا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے بیچ میں آپ وضو اور غسل کے دوران میں سابون شمیم پھر کبھی بھی یوز کریں پورا غسل وضو کر کے پھر سابون شمیم پھر یوز کر سکتے ہیں بلکہ بعض حضرات دیا اس طریقے کی خواتین جو پانچوں وقت کے وضو میں پانچوں بار سابون یوز کرتی ہیں تو اس سے کوئی وضو پر فرق نہیں پڑتا سابون شمیم پھر اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ نے غسل سے پہلے مکمل وضو کر لیا پورا وضو کر لیا اور پھر آپ نے سابون شمیم پھر آپ نہائیں اور آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ سر دھونا نہیں چاہتی مثلا یہ کہ آپ پہ اوصل فرض نہیں آپ پاک ہیں اور وہ آپ بدن سے نہانا چاہتی ہیں گلے سے تو پھر نہانے کے بعد کیونکہ آپ نے سابون شمیم پھر تو بعد میں آپ کو پھر وضو کرنا پڑے گا شاید آپ کا سوال یہ ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ نے سٹارٹنگ میں وضو کر لیا یعنی اوصل چروع کرنے سے پہلے اور اس وضو میں سر کا مسا بھی کیا ہوگا اور پھر آپ جو ہے آدھے بدن سے نہا لیں یعنی سر چھوڑ کے نہا لیں اور اس کے بعد نہانے کے بعد آپ اسی طرح نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اور اگر آپ نے سر کا مسا نہیں کیا تھا اور نہانے کے بعد بعد میں وضو کریں گی تو بھی کوئی حرز نہیں چاہیں پہلے شیمپو کیا ہو اور سر دھونا یہ اگر پاک ہیں تو یہ آپ کو ضروری نہیں ہے یہ کہ غسل کا ثواب اس میں نہیں ہوگا اگر اس کو روز نہانے کے عادت ہوتی ہے خاص طور سے خاتون میں تو وہ روز ان کا سر دھونا آسان نہیں ہوتا تو ہفتے میں دو تین بار دھوتی ہیں جب سر دھوتی ہیں اس وقت غسل کرتی ہیں باقی غسل میں وضو کریں سر کا مسا کر لیں اور جسم سے نہا لیں تو اس صورت میں بھی نمازیں پڑھ سکتی ہیں اس میں سابون شیمپو کی رول نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی وضو اور غسل پر فرق پڑھنے والا پتھر دے حسن علی پرنوار بنایا